بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیحایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ماں کانا اور مایا کون کا بیان انہیں سکھایا الشمس والکمر بحسبانی والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعہ وعدہ المیزان اللہ تتغو فی المیزان سرج اور چاند ہی سابز ہیں اور سبزے اور شجر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلاند کیا اور ترازو رکھی کہ اترازو میں بے احتدالی نہ کرو وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ مِزَانُ وَالْأَرْضَ بَدَا أَحَالِ الْعَنَامُ اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹا اور زمین رکھی اپنی مخلوق کے لئے شیح فاقہ تن نخل ذات الاقمام وَالْحَبُزُ الْعَصْفِ وَالْرِحَامُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اس میں میوے اور غلاق والی خجوریں ہیں اور بوس کے ساتھ آناج اور خوشبو کے پھول تو اے جنوینس تم دونوں اپنے پروردگار عالم کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن سَلْسَلِن قَلْ فَخْحَارُ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اس نے آدمی کو بنایا بچتی کھنکھرستی مٹی سے اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے تو تم اپنے پروردگار عالم کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْوَرِقَائِنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَائِنِ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ وہ رب جو مشرق اور مغرب کا ہے تو تم پروردگار عالم کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے مَارَجَ الْبَحْرَائِنِ يَلْتَا قِيَانِ بَائِنَهُمَا بَرْضَقُلَّ يَبْغِيَانُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں ملوم ہیں ملے ہوئے اور ہے ان میں ایک روک کے ایک دوسرے پرورد نہیں سکتے تو تم اپنے پروردگار ایک کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے يَحْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُوْهُ وَالْمَرْجَانُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ ان میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو اے جنمنز تم اپنے پروردگار ایک کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَعْرِقُ الْآلَامُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اور اسی کی حین چلنے والیاں بیڑیاں دریاں میں اٹھی ہوئے ہیں جیسے پہاڑ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِمُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ زمین پر یہتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے پر باقی رہے گا صرف تمہارے رب کی ذات کا نام جو بزرگی والا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے یَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَادِ وَالْعَرْضِ کُلَّ يَوْمٍ هُوَا فِي شَانُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اسی سے مانگتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن کوئی ایک کام بکتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے سَنَا فُرُغُ لَكُمْ اَيُّ حَسَّقَلَانُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ جالد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کرنے کو ہیں اے دونوں بھاری جماعتوں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے یا مَأْشَرَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اِنِ اسْتَاتَاتَاتُمَّنْ تَنْفُزُ مِنْ اَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْوَرْضِ فَنْفُزُونَ لا تَنْفُزُونَ إِلَّا بِسُلْطَانُ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اے جنوئنس کے گروہ اگر تم سے کہا جائے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤگے اسی کی بادشاہی ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَازٌ مِنْ نَارِ وَرْحَاسٌ فَلَتَنْ تَاثِرُونَ فَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تم پر چھوڑ دی جائے گی دھوئے کی آگھ لپیٹ اور دھوئے کا کام تو تم پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلاوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاوِ فَقَانَتْ وَرْدَةً قَتِّحَارُ وَبِئَيْي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ پھر جب آسمان پھٹ کر گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلا ہوگی پھر جب آسمان پھر جب آسمان